یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ سترہ پرائیم منسٹر جو نکالے گئے کیا وہ سیاسی شہید نہیں تھے کیا ان کو شو کرنا ہے آپ کو کہ میں سیاسی شہید ہوں سیاسی شہید ہوتا کون ہے اور شو کون کرتا آپ یہ جو کہہ رہے ہیں ان کو شو کرنا ہے کیا شو کرنا ہے وہ بتا رہے ہیں آپ نے نکال دیا تو اس میں شو کرنا ہے آپ نے فیصلہ کیا ان کو نکال دیا وہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں مجھے نکال دیا اس میں سیاسی شہید شو کرنے کی کیا بات ہے تو شو کیا کرنے نوستر تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو نائنٹین نائنٹی کے اندر ففٹی ایٹ ٹو بی تھی جس میں تین حکومتیں اوپر نیچے الٹائیں تھی وہ کیا تھا آپ بتائیے مجھے آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں میں آپ سے سوال پوچھتے ہیں الٹی ہیں میں نے سترہ وزیر آزم جو ہیں ان کا نام لے کے آپ کو بتا رہا ہوں الٹائے گئے ہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ سازش نہیں ہے کہ سترہ وزیر آزم اس ملک کے آج تک اپنا اقتدار جو ہے وہ پورا نہیں کر سکے الیکٹڈ پرائیم منسٹر ایوریج جو ٹائم ہے وزیر آزم کا حکومت کا وہ ڈیڑھ سال ہے آپ کو اس میں سے کوئی میں آپ سے پوچھوں کہ پانچ سال کے لیے عوام الیکٹ کرتے ہیں بیس کروڑ لوگ جو ہیں وہ پانچ سال کے لیے کسی کو الیکٹ کرتے ہیں وہ ڈیڑھ سال بعد چلا جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ اس ملک میں کیا ہوتا ہے جو ہوتا ہے ہم اس کو سازش کہہ رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ اس میں سیاسی شہید شو کرنے کی کیا بات ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر نکال دیا جائے بیس کروڑ لوگ ایک فیصلہ کرتے ہیں اس کے بعد کچھ چند لوگ کچھ اور فیصلہ کرتے ہیں تو عوام کو جا کے یہ نہ کہا جائے کہ یہ میرا فیصلہ آگیا ہے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کیا کریں خاموشی سے چلے جائیں بولیں نہیں میں آپ کے پاس آپ کے پاس وزیر عظم دو سال تک موجود تھے روز مقدمے ہو رہے تھے آپ نے ان کو کرپشن پہ کیوں نہیں نکالا اگر کرپشن انہوں نے کی ہوئی تھی تو پھر وہ تمام چیزیں وہ جو سونے کے صندوق جن کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ عرب ہار ڈالر جن کا آپ ذکر کر رہے تھے اس بنیاد پہ نکال دیتے نا تو یہ کہ آپ نے جو تنخواہ نہیں لی اس پہ ہم آپ کو نکال رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اس ویسے ہم نے عمل درامت کیا لیکن اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمل درامت کے بعد ہم مانے بھی کہ یہ فیصلہ صحیح ہے تو ہم یہ کرنے سے کھانے ہیں